السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسم یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے یہ چارجر ریپیر کرنے سکھاؤں گا دوستو میرے پاس جو چارجر یہ ہے قول کوم 2.0 کو ایک چارجر ہے تو یعنی اس میں قول کوم کی یعنی جو ٹیکنولوجی استعمال ہوتی ہے فاس چارجن کی وہ یہ چارجر ہے فاس چارجر ہے میرے پاس آپ جو ہے دوستو یہ چارجر جو ہے خراب ہوگی ہے یہ آن نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں اسے آن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر اس کی یہ لائٹ ہے تو چلیے میں اسے پلک لگا دے دوں تو دوستو میں نے پلک لگا دیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو ہے لائٹ نہیں جل رہی ہے اور اب جو ہے ہم اس چارجر کو کھولتے ہیں دوستو میں نے اس طرح کی چارجر کو کھوننے کا طریقے کار بھی بتایا ہے جس میں کوئی نٹ پر اغیرہ نہیں ہوتے تو اس میں پلاسٹک ویڈنگ نے سمال کیا جاتا ہے یعنی اندر سے چھپکا دیا جاتا ہے اس چارجر کو آپ کس طرح کھول سکتے ہیں اس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے بقائدہ تو اس طرح آئی کارڈ مہا رہی ہوگی کونے کے اندر اس طرح تو آپ جو ہے ویڈیو دیکھ لی جائے گا تو چلیے میں سب سے پہلے اس کو کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد سکتے ہیں تو دوستو میں نے چارجر کو اپن کر لیا ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے بگر کسی پیچ پس کے مارے چارجر کو اپن کر رہا ہے تو چلیے اب جو ہے ہم اس سرکٹ کو باہر نکال لیں تو سرکٹ کو آپ دھیان سے باہر نکال لیے گا کیونکہ ابھی میں نے اس پر لگایا تھا تو یہ کیپسٹر کے اندر جو ہے کرنٹ ہوگا تو آپ دھیان سے باہر نکال لیے گا آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے اگر کیپسٹر صحیح ہے آپ کا ایسی انپوٹ اگر وہ سیکشن صحیح ہے تو آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے اس میں کرنٹ سٹور ہو جاتا ہے وہ میں اسے دھیان سے باہر نکال لیتا ہوں تو دوستو میں نے سرکٹ کو باہر نکال لیا ہے تو دوستو میں نے جو ہے کیپسٹر کو اس ورمائے اپنے ساال دیکھتے ہیں یہ صحیح کافیزٹ mandar very valid پلےsis ڈیرектِ لائن پر چچی کر دیکھیں۔ ، مث blocked jamais Perovel وہ بھلز پر چاہوں گا۔ دوستو چلیئے اب سب سے پہلے ہم اسے ڈائریک لائن پر لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا پروبلم ہے ہم اس طرح ہوتا کرتے تھے اور اس کے پاس چیک کرتے ہیں کہ کہاں کہاں اس کے جوئے کرنٹ جا رہا ہے کہاں کہاں نہیں جا رہا دوستو یہ سب سے آسان طریقہ ہے لیکن تھوڑا ڈینجرس ہے اگر آپ اس کام میں نہ ہیں تو آپ بلکل بھی اسے ڈائریک لائن میں لگا کے چیک نہیں کری گا دوستو اس طرح چیک کرنے کے دو آسان طریقے ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں یا تو میں تمام جوئے کرنٹ کو بائے دبائی یعنی تمام کمپونٹ کو بائے ایک کے بعد میں چیک کرتے رہے تو کہاں تک کرنٹ آ رہا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جوئے مین مین چیزوں پر پہلے فوکس دیں سب سے پہلے اگر یہاں کرنٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا فیوز جیسے کہ یہاں پہ یہ فیوز لگا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کرنٹ آ رہا ہے یا کہ نہیں آ رہا ہیں تو دوسرا فیوز میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب فیوز بھی صحیح ہے تو دوسرا فیوز کے بعد جو ہے اب جو چیزیں چیک کرنے کے آپ اس کا کیپیسٹر جو لگا ہوا تھا آپ اس پہ کرنٹ چیک کریں جیسے یہ رہا ہے کیپیسٹر کے ڈاکے دوسرا آپ کیپیسٹر پہ چیک کریں کہ کرنٹ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا پینٹ آ رہا ہے اس کے ادلا ہوں بہتیاری ہے اب یا آپ کیا ہے کہ کہ یہ جو پینٹ کر رہا ہے اس میں ہے اب کبین کیا ہے وہ دیسکتے ہو اینٹر ایک تو آپ یہاں پر دے سکتے ہو ایک ہم کبین کر دا رہا ہے اب جو ڈمید ہوں پینٹ آ رہا ہے اب ہم کبین کریں کہ ہم کبین کر رہی ہے کہ یہ دو جو طاقہ یہ آؤٹپٹ ہے ہم یہاں چیک کرتے ہیں تو دوستو ہمارا آؤپٹ نہیں دے رہا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس سے ڈسکنیک کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ اسے کیفیسٹر کو ڈسچارج کر دیں جیسے کی یہ ہے اگر آپ ڈسچارج نہیں کریں گے تو آپ کو بہت دورا کرنٹ لگ سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم ٹرانسپارمر کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹرانسپارمر آگے سپلائی نہیں دے رہا ہے تو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں اس کے آؤٹ پوٹ والی جو ایکوائر ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ پیپ بجھلی ہے اس کا مطلب ٹرانسپارمر ہمارا جو آؤٹ پوٹ والی جو کوئل ہے وہ صحیح ہے اب ہم یہ والی کوئل کو چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسپارمر کی جو انپوٹ والی کوئل ہے یہاں پہ پروپلم ہے کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھیں میں دونوں کوئل پہ چیک کر رہا ہوں اس کے چار پوائنٹ ہیں میں دونوں پوائنٹ پہ لگا کے چیک کر رہا ہوں تو یہ بلکل بھی بیپ نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے ٹرانسپارمر میں ہی مسئلہ ہے اب سلیے اس کا جو ٹرانسپارمر ہے اسے بھار نکال لیتے ہیں تو دوستو میں اس کو نکال نہیں والا تھا لیکن دوستو اگر آپ ہم یہاں پہ دیکھیں ترانسپارمر کے جو ٹرانکیں ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں جس ہوئے سے اس میں سپلائی جا رہی نہیں ہے تو اس ہوئے سے یہ سپلائی bنا بھی نہیں رہا تو چلی ہم ٹرانسپارمر کو نکالتے ہیں اور اس کی جو یہ ٹرانکیں ٹوٹ گئے ہیں اسے واپسی رپیئر کر روزی ہیں تو دوستو اس کے ٹرانسپارمر کے جو ٹرانکیں ٹوٹ گئے ہیں شاید اسی وجہ سے اس میں جب سپلائی جاری نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سپلائی بنا بھی نہیں رہا تو چلی ہم اس کے ترانسفارمر کو باہر نکلتا ہے اس کے بعد اس کو ریپیئر کر کے پھر ہم چیک کرتے ہیں تو دوستو میں نے ترانسفارمر کو باہر نکل لیا ہے اور دوستو اس کے یا تار ہے وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس میں نیچے کے ایسی طرح کی ٹانگیں نکلی ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں چاروں کی چاروں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں یہ چار دھانگیں اور اب جو ہے یہ جو ٹانس فارم جیسی ہی کالے ہیں تو دوستو آپ اس کا جیسے کبھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ اس میں چار وائر ہیں اب آپ نے ان چار وائر کو سیم اسی طرح لگا دینا آگے پیچھے نہیں کرنا ہے آپ نے وائر کو نا دوستو آپ نے وائر کو آگے پیچھے نہیں کردینا آپ سیم اسی طرح آپ نے لگانا ہے یعنی پہلے ڈانگ کا یوالا وائر دوسری کا یوالا اور دوسری کا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یوالا ہے چوتی کا یوالا ہے جیس طرح یہ ملے ہوئے ہیں آپ نے سیم اس طرح ہی لگانا اگر آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کا چارجر بھی خراب ہو سکتا ہے یا پھر آپ موبائل چارج کریں تو اس میں بھی زیادہ کرنگ کی ویسے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے تو ہم سیم اس طرح ہی اس کو سولڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد پیر میں اسے پھٹ بھی کرنا ہوں تو دوثو ٹرانس فارمر میں وائر لگانے سے پہلے میں آپ کو بعد بتا تکیم کہ میں اس میں وہ میں نہیں لگا ہوں گا جو ہماری ہنج سے نکلے ہیں ابھی اس وقت یعنی جو چارجر میں جو لگیوئے تھے جو ٹرانس فارمر مر کے وائر جو رکھ گئی میں نہیں لگا ہوں گا سیم میں جس طرح کہ آپ دیکھ دیکھنے میں اس پیس کی وائر کریں گا تو اس کا ریزن یہ کہ ٹرانس فارمر میں تو یعنی جو بہت زیادہ در سکتا ہے اور اگرچہ وہ میں فٹ کر بھی دیتا ہوں تو دوستو جب میں اسے بوٹ کے اندر سولڈنگ کروں گا تو وہ وائر جب گرم ہوگا تو جو اوپر جو میں نے ٹرانسفارمر کے وائر اس میں اٹیج کی ہوگا وہ ڈی سولڈنگ ہو جائے گا وہ پکل جائے گا وہاں سے اور پھر وہ تار ہڑی جائے گا تو مجھے ڈبل محنت کرنی پڑ جائے گی تو اس لیے جو ہے میں یہاں پہ ریزسٹرنس کا جو وائر اس کا استعمال کر رہا ہوں جو اب剩 کرو گا جانے تجھے گا تو دوستو مجھے اکسٹرا ریزسٹرنس ششہ مکاریت Çaspı اور میں کوئیры جرویچ پڑ جائے گے اور ٹرانسفارمر میں جو ہے اور ایک کا حق اچھا وائر کھ بڑے پڑے کیجھے گی اور اس کے لیے جسے بئے جدے big wire سے پڑ رکھتے ہیں اور جو اسے تفوجی بھی بار آری زیجنبز اس سے کٹ دون گا تو وہ پوائنٹ جب گرم ہو تو اس کے اوپر جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھنے میں نے یہاں پر سولڈنگ کری ہوئی ہے اب جب اگر یہ پوائنٹ گرم ہوگا تو یہ اوپر سے بھی جو ہے یہاں پر سولڈنگ ہوئی بھی اس سے جو ہے گرم ہو جگا اور یہ پکننے لگے گا تو پکننے کی وجہ سے یہ تار ہٹ نہ جائیں یہاں سے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تار کو اس طرح لگانا ہے یا تو بل دے دیں یا تو اس کو کچھ اس طرح اٹکا دیں کہ یہ پک لینا یہاں سے تو اس طرح آپ جو ہے اس میں جو ہے وائر کو لگائیے گا تاکہ جب آپ اسے بورڈ میں بھی فٹ کریں ٹرانسفارمر کو تو کوئی ایشو نہ ہے تو چلیے جلدی سے میں اسے بورڈ میں فٹ کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے ٹرانسفارمر کو بورڈ میں فٹ کر دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب چلیے میں جلدی سے اسے چیک کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے جو ہے چارجر کے وائر لگا دی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ بلو کلر کی لیٹ جل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چارجہ روکے ہو گیا ہے اب چلیئے میں اس کے والٹے چیک کر رہا ہوں کہ یہ کتنے والٹ دے رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسے پیک کر دیں گے تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ہمارے پاس پانچ والٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا چارجہ ٹھیک ہو گیا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو لازمی دباؤ تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ